بیل اگام سہونی ریاست نے ایک اور قیام اڈھا دی غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں نماز فجر پڑتے فلسطینیوں پر ہزاروں ٹن وزنی بم گرا دیئے معصوم بچوں اور خواتین سمیت سو سے زائد فلسطینی شہید کئی لاشیں ناقابل شناخت ہو گئیں حملے میں درجنوں افراد شدید سخمی حماس کے ہیڈکورٹس کو نشانہ بنایا اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار دس ماہ میں شہدہ کی تعداد چالیس ہزار کے قریب پہنچ گئی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری پر عالمی برادری بھی دہل گئی برطانیہ کا فوری جنگ بندی قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ امہ نے اسرائیل پر عالمی پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا سکول میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہانہ منظم منصوبہ تھا اردن کا رب عمل اسرائیل پر حمدہ کھلی جاریت ہے اقوام متحدہ سفا کے ترکوانے کے لیے کردار ادا کرے وزیر اعظم شہباد شریف کی اپیر عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرنا تو نیا نظام پناہ لیں فیصلے پر عمل کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں انتظامیہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کا کوئی اختیار نہیں عمل درامت نہ ہونے کے نتائج ہیں اختیارات کی تقسیم کے اصول کو ڈسٹراب نہیں ہونا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ کا عدالتی احکامات پر عمل درامت میں چیلنجز کے حوالے سے تقریب سے خطاب کھیلوں کے سب سے بڑے میلے میں پاکستان کا پرچم سب سے بلند کرنے والا نوجوان آج رات ایک بجے وطن واپس آئے گا فیرس اڑان بھر کر استمبول پہنچ گئے لاہور میں قومی ہیرو کے شایعانے شان استقبال کی تیاریاں وزیر اعظم شہباد شریف خود استقبال کرنے ائرپورٹ پہنچیں گے ارشد ندیم کے اہل خانہ میاں چننو سے لاہور روانہ جابلن تھروور کو کل ڈبل ڈیکر بس میں شہر کا چکر لگوایا جائے گا چالیس سال بعد اولمپکس میں گولڈ میڈل جدوانے پر ارشد ندیم کے لیے عالی عزاز صدر آصف علی زرداری نے حلال امتیاز سے نوازنے کا اعلان کر دیا یوم آزادی کی مناسبت سے جاری ٹکٹ پر بھی ارشد ندیم کی تصویر چھپ گئے میاں چننو کا اسپتال ارشد ندیم کے نام سے منصوب ارزند پاکستان کا تاریخ ساز گولڈ میڈل پیریس میں تمغہ پہنتے ہی ارشد ندیم کی آنکھیں پڑتے جذبات سے نم بھارت کے نیرہ چھپڑا کو چاندیا ہو گئے نیڈا کے اتھلیٹ کو کانسی کا تمغہ پہنایا گیا پیریس میں پاکستانی سفارت خانے آمد پر ارشد ندیم کا والحانہ استقبال پرکستان پرکستان آج اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کرکٹ چھوڑی اور آج میں نے ثابت کیا ہے کہ کرکٹ سے لاؤں بھی ماری گیمز ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے اس پر بھرت کیا جائے ہم پوری دنیا پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں پرکٹ چھوڑ کر ایتھلیٹکس کی جانب آیا ارشد ندیم نے اولمپک گولڈ میڈل کو پوری قوم کا فخر قرار دے دیا پاکستانی سفیر کی بھی اولمپک کے ہیرو کو شاباش ارشد ندیم کو گولڈ میڈل پہنتا دیکھ کر ہاکی اولمپک کی سنہری یادیں تازہ ڈاو نیوز کے فرگرام ری پیلے میں آیاز محمود کی آنکھے فرت جذبات سے نم صادق باکسر حسین شاہی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے چٹان ارادو کے سامنے ہر مشکل گھٹنے ٹیک دیتی ہے ارشد ندیم کے گولڈ میڈل پر ملک بھر میں خوشیاں شہریوں نے کم وسائل سے اولمپک چیمپئن بننا اعزاز قرار دے دیا شہباز شریف ملک کو آگے لے جانے میں ناکام ہو گئے مولانا پزر رحمان نے ملکی معیشت کی صورتحال تباہ کن قرار دے دی دشمن موالک نے مل کر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا اقتصادیات زمی بوس ہو چکی مولانا پزر رحمان کا مردان میں کسان کنونشن سے خطاب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے دو ہزار چوبیس کو الیکشن کا ساحل قرار دے دیا کسی سے ڈیل نہیں ہو رہی پی ٹی آئی رہنما کا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پر عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کا الزام سبوت اور گواہ چھوڑیں بات اب قرآن پاک پر حلق کی ہوگی شاہ مموت قریشی نو مائی کے مقدمات کی سماعت کے دوران روز ٹرن پر آ گئے بکلہ سفائی کی شاہ مموت قریشی عمر سرفرا سیما ایجاز چہدیری اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی زمانت کی درخواستوں پر فیصلے کی استدہا جہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں تھانا شادمان جلاو گھراو کیس کی سماعت سنم جاوید اور روبینا جمیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ایم کی ایم کی مشابرت کے بغیر گورنر سینک کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا متحدہ کے سوا ملک کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا خالد مخمول صدیقی کا دعویٰ جماعت اسلامی کے تھرنے سے بجلی مزید مہنگی ہونے کا تانس پنجاب میں مون سون کے ایک اور اسپیل نے اینٹری دے دی جڑوا شہروں سمیت کئی مقامات پر موسلہ دھار بارش راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں کئی کئی فورٹ پانی جمع ہو گیا سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں نالا لائی کی سطح بھی بڑھ گئی خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ میں مزید بارشوں کی پیش گئے ملوچستان نے حالیہ بارشوں کے دوران تین بچوں سمیت گیارہ فراجہ محاق پندرہ گھر مکمل طور پر تباہ پروونچل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایفورٹی نے نقصانات کی ریپورٹ جاری کر دی لہور میں پی ٹی آئی راہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں استعمال ہونے والی گاڑی سامنے آگئی گاڑی بہاڑی سے تین دن کے لیے قرائے پر لی گئی تھی گزرہ بالا میں چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے تین بہنیں خالی باکس میں بند ہو گئیں دس سالہ بچی دم کھٹانے سے جان بہاق دو کی حالت غیر سیڈیڈی نے لارکانوں کو بڑی تباہی سے بچا دیا حساس اداروں کی مدد سے دو دہشتگرد گرفتار دہشتگردوں نے یومِ آزادی کے موقع پر دہشتگردی کا منصوبہ بنایا تھا حکومت سندگا فرض کی راہ میں جاند قربان کرنے والے پولیس اہلکاروں کے ورسہ کے لیے بڑا اقدام شہید کانسٹیبل کے لواہکین کو دو کروڑ پینتیس لاکھ ملیں گے افسران کے ورسہ کو چار کروڑ روپے تک دیے جائیں گے مشرقی چین میں بندرگاہ پر کھڑے بحری جہاز میں اچانک دھماکہ کنٹینس کے پرخشے اڑ گئے پوری طور پر دھماکی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک اپنے ایک اور مطالبے پر کامیاب عوامی لیگ کے حامی چیف جسٹس سپریم کورٹ عبیداللہ حسن نے پانچ ججز سمیت عہدے سے استیفہ دے دیا دھاکہ میں سیاسی کشم کش کے بائیس پاکستان کی پیش کش قبول بنگلہ دیش کی ٹیم شریون سے چار روز پہلے تیرہ اگس کو لاہور پانچے گی لاہور اور راولپنڈی میں پریکٹس سیشن چیڈیولڈ پہلا ٹیسٹ میچ اکیس اگس کو راولپنڈی اور دوسرا ٹیسٹ تیس اگس کو کراچی میں کھلا جائے گا کھیل صرف ہر چیز کا نام نہیں یہ دوستی بھی ہے پاکستان پورکیڑوک کے چیف ایگزیکٹر سلمان نصیر کا پیغام پاک بحریہ کا نیا جنگی جہاز رومانیا سے پاکستان کے لیے روانہ رومانیا بحریہ کے فلیٹ کمانڈر نے پی این ایس ہنین کو نیک تمناؤں کے ساتھ الویدہ کیا پی این ایس ہنین جدید ترین الیکٹرونک وارفئر سمیت دیگر مختلف صلاحیتوں کا حامل ہے آئی ایس پی آر کا اعلامیہ پیریس اولامپکس میں چین نے ایک بار پھر امریکہ سے پہلی پوزیشن چین لی چھتیس تلائی تمہوں کے ساتھ سر پیریس امریکہ تین تیس گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا آسفیلیا اچھارہ سونی کے تمہوں کے ساتھ تیس رے اور جاپان سولہ گولڈ میڈلز کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود سنٹرل جیل گراجی میں قید خواتین کے لیے بیوٹیشن کورسز کا احتمال ہائیڈرا فیشل اور لیزر ٹریٹمنٹ کی خصوصی کلاسے سے شروع وزیر ترقی نسوہ نے پرگیم کا افتتاح کر دیا خاتون الجزائری باکسر ایمان خلیفہ نے مغربی میڈیا کی تنقید کے باوجود اولمپک گولڈ میڈل حاصل کر لیا فائنل میں چین حریف کے خلاف کامیابی تاریخی پتہ پر الجزائر میں جوشن آتش بازی صدار و حکومت جسیرہ منبت ہو گیا